مالکہ یا سینی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ کوئی گلوہ کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لے کے یہاں کبھی یزین بھی کہتا تھا شمر بھی کہتا تھا ابن ازیاد بھی کہتا تھا ہم ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی ریٹ قائم کر کے دکھائیں گے سنو سنو مریدوں کا شہر بھرا ہوا تھا پھر بھی وقتی طور پہ جناب اعلیٰ عوام کوئی کٹھا نہیں ہونے دیا اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے حسین کا نام مٹا دیا ہے لیکن گزریپوں نے چودہ صدیان بتا رہی ہیں یزید گالی بن چکا ہے حسین حق کا استعارہ بن چکا ہے میں اسی طرح کہنا چاہتا ہوں ہو میرے مولا حسین لانکھو سلام آہ پر کہ آپ کی تلیری کی پرکت ہے کم نے آپ کو تو نہ دیکھا آپ کے شہدادے کو تو نہ دیکھا لیکن آپ کی تلیری کی پرکت سے اتنا ضرور محسوس کیا جیس حسین کا صدیان بعد خاتم اتنا دلے روتا ہے ان کا مولا حسین کتنا دلے روتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لے کے یہاں حشر تک نام حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درو جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم صفیر اور پاہ میں ہے کوئی دم کا چہچہ یہ ان لوگوں کے لئے جنہیں ہم کہتے تھے نکلونا موسے رسالت کے لئے تو کہتے تھے مولوی اب تم کیا دوگے جس کو ہم لا رہے ہیں وہ تو ڈالر لے کے آئے گا کروڑ نوکریاں دے گا پچاس لاکھ گھر دے گا تم کیا دوگے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا نے دیکھا نوکریاں ملنا تھا دور کی بعد جو ریڑی لگا کے کھڑے تھے وہ بھی بھیگ مانتے نظر آئے ہم نے دیکھا جو فصل پہ مان کرتے تھے آج پکی فصلوں پہ اولے گرے میرے استاد فرما گئے کتنا عرصہ پہلے آپ نے جیل جانے سے پہلے فرمایا تھا مصر میں صرف جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی جب تک مصر کا ایک دودھ پیتا پچا بھی جناب یوسف کے قدموں میں بیک نہیں گیا اللہ نے قید کو دور نہیں کیا اللہ اتنا غیرت ماند ہے وہ اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے سوئے دب جملہ سننا گوارہ نہیں کرتا وہ اپنے حبیب کے گستاخوں کی رہائی دیکھ کے وہ اپنے محبوب کے گستاخوں کی رہائی پہ قوم کی خاموشی دیکھ کے کس طرح برداش کر سکتا ہے آج بھی موقع ہے لوگو انہیں لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ لبیک خیبر سے کراچی کی نہیں ہے یہ مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں کی آخری امید ہے یہ مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور آپ ایک بار بلائیں ہم دو بار حاضر ہیں ہم تین بار لپیک کہہ کے یہ کہتے ہیں حضور کی آمد تک ہم بھی حاضر ہیں ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں جب بھی وقت پڑے گا ابھی پچھلے شہیدوں کی کبروں کی مٹی خوشک نہیں ہوئی ہوگی پھر گرفتاریاں دینے کا موقع آئے گا پھر یہ تیرے غلام میدان میں نعرہ لگاتے ہوئے آ جائیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لگانے والے جو گلی گلی چوکوں چوکوں میں ناج کے کہتے تھے نیا پاکستان بننے جا رہا ہے کدھر گئے وہ موں چھپاتے پھر رہے ہیں وہ ووٹ دینے والے بھی شرمندہ لینے والے بھی شرمندہ ایک یہ لبیک والے ہیں ووٹ دیکھے بھی مطمئنہ یہ ووٹ لینے والے ہیں واللہ تم نے دیکھا پارلیمنٹ میں جانا نہ جانا یہ تو بھاعت کی بات ہے ہمارے رستے کیسے رکے یہ سب کو بتائے لیکن اتنا ضرور ہے جس نام پہ ہم نے پرچی لی تھی وہ حضور کی عزت کا معاملہ تھا تم نے دیکھا جب پرچے ہو رہے تھے جب جیلیں بھری جا رہی تھی تم نے دیکھا اور جماعتوں کے پیر ہجرا نشین ہو گئے تھے یہ میری جماعت کے پیر ہیں جو جیل جاتے ہوئے بھی کہتے جا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہ ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہ بھل بھلے بھل اللہ کا دین حسن نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں 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 خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن تبارک و تعالی جل و عالی کی عمد و سنہ کے بعد آقاِ نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ طیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نظرانیں پیش کرنے کے بعد لائے کے صدوکار اسر تکریم پیرِ طریقت رہ پرِ شریعت اسیرِ ناموسِ رسالت صاحب زادہ والا شان عزت محاب صاحب زادہ پیر سید فیصل شاہ صبیلانی دامت برکات ملالیہ رونکِ آستانِ عالیہ چورہ شریف لائے کے صدوکار اسر تکریم مجاہدِ اہلِ سنت فقرِ اہلِ سنت مجاہدِ تحریکِ لبیک یا رسول اللہ حضرتِ اللہ مولانا محمد شکیل مچشتی صاحب دامت برکات ملالیہ اور فقرِ رحیمِ آرخان خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ ملت حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد آزم القادری صاحب دامت برکات ملالیہ لائے کے صدوکار اسر تکریم حضرتِ اللہ مولانا صاحب زادہ کاری ساکب fairly صاحب دامت برکات ملالیہ لائے کے صدوکار اسر تکریم حضرتِ اللہ مولانا سیف علی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ لائے کے صد وقار السد تکریم حضرت علامہ محمد امتیاز صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہ ملالیہ لائے کے صد وقار عزت معاب جناب سردار اسغر محمود صاحب اور حضرت علامہ منظور احمد صاحب عزت معاب جناب ملک نعیم صاحب جناب شفقت خان صاحب اردیگر وہ تمام شخصیات جو آج کی اس خوبصورت بزم تشریف لے کے آئے بہت سارے سادات کرام اور علماء کرام کا میں نام نہیں لے سکا آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ جس کریم کی محبت میں یہاں آئے ہیں اور جن کے نعرے آپ نے محبت سے لگائے ہیں وہ آپ کو اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہمارے نام بھی جانتے ہیں ہماری محبتوں کے میار اور اوقات کو بھی جانتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی محفل میں طلب فرمایا ہے مسجد حد نظر تک بھری ہوئی ہے حضور کے غلام یہاں پہ باوجود موسم کی تبدیلی کے تشریف لے کے آئے ہیں اور صرف موسم کی گرمی بھی نہیں حالات کی گرمی بھی ہے اس کے باوجود بھی مسکراتے چہروں کے ساتھ کہ یہ گرمی برداشت ہو سکتی ہے محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے آج حضور کا نعرہ لگانا پڑے گا یہ کہتے ہوئے سارے حضرات آگئے ہیں کہ کیا بات ہوئی مولانا اس میں کیا پریشانی والی بات ہے ہماری زندگی بھی حضور کے لیے جانے حضور کے لیے یہ تو ایک گردن ہے ایک بار بندہ ختم ہوا بس ختم ہو گیا یہ بار بار جڑے بار بار کٹے بار بار جڑے بار بار کٹے ہم پھر بھی یہی کہیں گے لطف سجن دم بدم کار سجن گاہا گا انجوی سجن واہ وات انجوی سجن واہ بات یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ بڑے عظیم لوگ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے یہ دھرتی میرے استاذ گرامی کی ہے حضرت اللہ مولانا محمد عارف چیستی صاحب میرے پرانے دوست بھی ہیں اور میں ان سے اس وجہ سے پیار کرتا ہوں کہ یہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر قربانی کو جو ہے وہ ایسے معمولی سی بات سمجھ کے ایسے مسکران کے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں حضرت کو مسجد سے چھٹی ہوئی میرے جلسے کرانے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوا میں نے فون کیا مسجد نوٹ نے کہتا ہے حضرت کوئی اور بات کریں مسجدیں تو ساری مسجدیں اپنی ہیں جہاں بھی جائیں حضور کی بات ہی کرتے ہیں اس میں کونسی پریشانی یہ بڑے لوگ ہیں آپ سارے بڑے لوگ ہیں آپ جیسے لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے میرے جیسے نکمے جو ہیں نا ہم سینہ تان کے ہر جگہ کے کہتے ہیں اوے تمیز سے بات کرو تمہیں پتہ نہیں ہم لبیک والے ہیں یہ آپ جیسے لوگوں کی برکت ہے یہ آپ کا اخلاص ہے ورنہ میری کیا حقات ہے ہماری کیا حیثیت لکھ کے دو میں ادیالے میں تھا دوں میرے پاس وہ لکھوانے والے آئے تو میں نے کہا تم غلط بندے کے پاس آگئے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فلانے میں نے کہا پھر کیا ہوگا جب میں لکھ کے دے دوں گا تو پھر کیا میرے بچوں کی کفالت کے تم ذمہ دار ہوگی اور اگر ذمہ داری تم لے بھی لو تو ایک بات تیہ ہے کہ میرے دادے نے نا جی اللہ غریب ارحمت فرمائے میرے دادا جی نے شاید کبھی پوری زندگی میں کسی نے انہیں گاڑی پہ کار پہ لفٹ بھی نہ دی ہم ایسے غریب خاندان سے ہیں تو آج اگر میں ہوائی جہازوں پہ گاڑیوں پہ پھر رہا ہوں تو کیا کہوں گا کہ میرے خاندان کی وجہ سے جناب ان کی وجہ سے جناب مجھے یہ سارا کچھ ملا ہے تو میں جب اپنے کریبان میں دیکھتا ہوں تو یہ مجھے خاندان کی وجہ سے نہیں ملا یہ مجھے نبیوں کے سلطان کی وجہ سے جب یہ حضور کی وجہ سے ہے سارا کچھ میرے بہت سارے دوست کہلانے والے بھی مجھے آکے مشورہ دیتے رہے اور مجھے آکے کہتے رہے کہ جناب کیا فرق پڑتا ہے حضرت لکھ دیں وہ چھوٹے چھوٹے جناب آپ کے بچے ہیں خاص طور پر جب وہ بے سواد چودری اور برباد چودری نے کہا کہ جناب انہیں عمر قید ہوگی فلاں ہوگا ایسا ہوگا تو یہ تو قبلہ اینات الاکشاہ صاحب اس کے گواہ ہیں اور فرید الاکشاہ صاحب وہ چونکہ میرے ساتھی ہیں مقدمے وال بھی ہیں کھڑی وال بھی ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو میں نے ادھر تقریباً گیارہ بار لب بیک کر نارا لگا ہے وہ کہنا لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی آپ پتہ ہیں آپ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا میں نے کہا یہی تو بات ہے آج جو ہے نا مزہ آیا اس بات کا کہ ہم لب بیک کے لیے یہاں پہ آئے ہیں مارتو جانا ہی ہے نا ایک دن کم از کم دنیا کو پتہ تو چلے نا کہ یار کو فاروق الحسن بھی ہوتا تھا کہ بھئی یہ کہیں کس لیے عمر قید ہوئی ہے تو یہ تو کہیں گے نا یار یہ چوری کر کے نہیں آیا تھا یہ حضور کے لیے آیا تھا تو اس لیے میں سچی کہہ رہا ہوں کہ ہم کب کے لکھ کے دے آتے اگر بابا جی کے ساتھ کچھ وقت نہ گزر ہوتا ہے اگر بابا جی کے خطابات نہ سنے ہوتے تو ہم بھی لکھ کے دے دیتے واللہ لکھ کے دے دیتے میں اپنی جو ہے نا اندر کی بات بتا رہا ہوں ایسے نہیں کہہ رہا کہ بھی ہم بہت بڑے کترم خان ہیں کہ جناب ہمیں ڈر نہیں لگتا ہم بھی انسان ہیں لیکن اس مرد مجاہد نے ایک ہی چیز سکھائی ہے یار اگر ڈرنا ہے تو سب سے زیادہ حق دار وہ ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اور اس کے حبیب کی نافرمانی سے ڈر آ جائے باقی یہ لوگ کیا ہیں ان کی کیا حیثیت ہے یہ آج ہیں کل نہیں ہیں اس کی رضا اور نرازگی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے سارے حضرات یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور دوستوں نے یہ احتمام و انظام کیا اور بڑے خوشبخت ہیں وہ بچے جن جو قرآن پڑھ کے فارغ و تحصیل ہوئے اور ان کے وارث بھی بڑے خوشبخت ہیں جن کے بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا احباب زیبکار ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں ویسے تو ہم سب کوئی بندہ کسی سے بھی پوچھے سب بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں لیکن ایک سوال عشق رسول بھی کرتا ہے ایک سوال ہم سے ہمارا قرآن بھی کرتا ہے ہمارا ایمان بھی کرتا ہے یہ کیسے عاشق ہو کہ اسلام گلیوں میں لٹتا ہے اور تمہاری آواز نہیں نکلتی یہ کیسا عشق ہے کہ اسلام کی آواز اٹھانے والے پابندے سلاسل ہوتے ہیں روزن زندہ سے ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اور تم پھر بھی خاموش ہوتے ہو یہ کیسا ایمان ہے یہ کیسا عشق ہے رہی بات اسلام کی اس نے قائم رہنا ہے یہ میرے جیسے کسی مولوی اور وائز کا محتاج نہیں ہے کسی پیر اور خطیب کا محتاج نہیں کہ ابل امیر المجاہدین فرماتے ہیں دین ہماری وجہ سے نہیں کھڑا ہوا ہم دین کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں پڑھئے قرآن آپ سبانہ لکھیں جن کے پاس جگہ نہیں ہے دائیں بائیں تو ان کو تو معافی ہے جیسے مرضی بیٹھے ہیں لیکن جن کے پاس دائیں بائیں جگہ ہے وہ گھٹنے سے ہاتھ ہٹا دیں بلکل نہ صحیح ہو کے بیٹھیں اسے نید آتی ہے بندے کنہ ایسے مراقبے والی حالت بنا لیتے ہیں آپ سارے سبانہ لکھیں پڑھئے قرآن جی میں تقریر اتنی جلدی چھوڑوں گا جتنی جلدی اسد عمر نے وزارت چھوڑی ہے پریشان بلکل نہیں ہونا آپ نے میں بلکل جناب جو ہے نا خطاب اچانک چھوڑوں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ہے کہ بس جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے توجہ سے بیٹھنا آپ سبانہ لکھیں خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ نحن نزل نذکرہ و انہانہ نحافظ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں سارا عالمِ کفر جڑ جائے اسرائیل کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں جتنے بھی بدماش ہیں نیو ورل آڈر کے جنابِ آلہ تابے چلنے والے جتنے بھی جنابِ آلہ شیطان اور تجیل کے پہروکار ہیں سارے جتنے بھی کٹھے ہو جائے اپنا سر موں کا زور لگا لے ایٹی چھوڑی کے زور لگا لے پوری دنیا کی دولت اور سرمایہ خرچ کر دے اور یہ کوشش کریں کہ اسلام اور قرآن کی آواز کو اگر وہ مٹھانا چاہے اور کہیں کہ جنابِ آلہ ہم نے مٹھا دینا ہے تو سنو سنو اس کو تم مٹھا نہیں سکتے تمہارے بڑے بھی نہ کام ہو نہ مراد ہوگے اس لیے کہ ہے قولِ نبی قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قولِ نبی قولِ نبی نہ بدلا جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں یہ قولِ نبی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے ہمیشہ رہے گا جتنی مرضی جنابِ آلہ اس کو مٹانے کی کوشش کر دی جائے یہ یاد رکھو یہ قولِ نبی اس کے پیچھے میرے آقا کے سوال آق صحابہ کی محنت بول رہی ہے اس کے پیچھے امام علمبی آقی تئیس سال کی قربانیاں بول رہی ہے یہ قرآن کیسے بیٹھ سکتا ہے اس قرآن کے پیچھے حضرتِ امامِ عالی مقام کی نیزے پہ تلاوت بول رہی ہے فرات کے کنارے حضرتِ جنابِ غازی عباز کے کٹے بازو بول رہے ہیں جنابِ آلہ امامِ عالی مقام کی گودی کے اولہ تیر کھانے والے جنابِ علی ازگر کا لہو بول رہا ہے یہ قرآن مٹ نہیں سکتا مٹنے کے لیے نہیں آیا یہ قرآن سب ایک قیامت تک باقی رہے رہا اس کا اعلان ہے لَيُزْهِرَهُمْ عَلَدْ دِينِ قُلِّ یہ اس دین کا نساب بن کے آیا ہے یہ سارے دینوں پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے یہ اس دین والوں کا نساب بن کے آیا ہے یہ جنابِ آلہ سارے دینوں کو جنابِ آلہ مہم کر کے پوری دنیا پہ چھانے کے لیے آیا ہے آج جتنا مر دی ہے یہ کافر ہمارا لہو گلال ہے فلسطین سے لے کے برما کی جنابِ آلہ وادیوں تک برما کی روتی ہوئی بچیوں سے لے کے شام کے بھی لگتے بچے تک شام کے بھی لگتے بچوں سے لے کے نیوزی لینڈ کے تڑپتے نوازیوں تک تم چاہاں بھی جاؤ گے تم دیکھو گے ظلم کرنے والوں نے ظلموں کے پہاڑ کھڑے کر دی ہے لیکن محمدِ ربی کے دین کو مٹانی سکے حضور کا دین آج بھی اسی طرح باقی ہے آج پہلے سے زیادہ جنابِ آلہ لوگوں کے دلوں کے اندر حساس جاگ رہا ہے ہم غلطی پہ تھے ہم کافر کے نظام کو بہتر سمجھتے رہے اصل نظام تو وہی تھا جو حضور لے کے آئے تھے صحیح بات تو وہی تھی جو حضور لے کے آئے تھے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ تم سوالیاں اور ایتھوپیا کی طرح کی حالت میں آکے پھر پشتا ہوں ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں اگر پاکستان کی فصلیں سر سبز و شاداب اور لہلہاتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ جب حوریت کے جنابِ آلہ نام پہ یہ بدرما داغ جو بیٹھ کے ناموں سے رسالت سے غداری کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ایسے چہرہ سے نہیں ممکن ہوگا یہ برکتیں تب آئیں گی جب پاکستان خیبر سے کراچی تک ہم آواز ہوکے کہے گا ہم سیکولر نہیں ہم لبرل نہیں ہم ملحد نہیں ہم ہمارا ایک ہی پیغام ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی ضرب لگائیں اٹک کی سرزمین بھی گواہی دے کیامت کے دن جب خوف کی فضائیں تھی جب خوف کی زنجیریں چل رہی تھی جکڑی جا رہی تھی یہ محمد عربی کے یہ جنابِ آلہ فقیر یہ جنابِ آلہ تود کی سرزمین پہ کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا جب وہ پاکستان بھال ہو جائے گا پھر آپ کو افغانیوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ ساٹھ لاکھ نکلیں گے تو ہماری نوکریاں بہتر ہوں گی پھر آپ کو مہاجروں کو نجابِ آلہ دھرتی سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر پاکستان اپنا سینہ کشادہ کر کے کہے گا میرا بلوچستان اتنا خالی پڑا ہے یہاں تو برما کا مظلوم بھی آ سکتا ہے یہاں شام کا مسافر بھی آ سکتا ہے یہاں برما کی بیٹی بھی پناہ لے سکتی ہے یہاں کیونس کی جنابِ آلہ اجڑی ہوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو لا سکتی ہے یہاں پہ جنابِ آلہ مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں کے زخموں پہ مرحم رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سرزمین حضور کے نام پہ ملی ہے اور آج اس کے وارث بھی تو جاگ رہے ہیں اب یہ سوئے نہیں رہے ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں یہ دنیا کو جگا رہے ہیں کہ جاگ اٹھے ہیں اہلِ سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹھو آئے ہیں دشمن ملت پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ میں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں پورے دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں میری لبہیک جیسی کوئی ایک جماعت بھی نہیں ہے جس کو اتنے مخلص لوگ ملے ہوں جتنے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کتنے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی نہ ٹی وی جانتا ہے نہ ریڈیو نہ اخبار نہ انٹرنیٹ جانتا ہے وہ بھی حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں ہے میں نے کتنے ایسے بڑے دیکھے ہیں جو رات چلتے ہوئے جنابِ حالا کہتے ہیں میرا بیٹا بھی جیل میں تھا جب میں افسوس کرنے لگتا ہوں چاچا افسوس ہے ہمیں آپ کے بیٹے کا ہم آپ کے لیے کچھ نہ کرتے کہ ہم تو جیل میں تھے کہتے ہیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں مجھے مبارک دے چوری کر کے تو نہیں گیا حضور کی عزت کی بات کرنے کے لیے گیا ہے یہ جرم ہے تو واکیلا تو مجرم نہیں ہے اگر یہ دہشتگردی ہے تو پھر میرا بیٹا تو نہیں میں بھی تو اس دہشتگردی میں شامل ہوں میں بھی کہہ رہا تھا تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت میں جب ان لوگوں کے جذبوں کو دیکھتا ہوں مجھے بے ساختہ پھر وہ یاد آ جاتا ہے جب دارہ کتا جنابِ عالی اتارنے والا اس کی گردن کاتنے والا مجاہد جب شام کو جناب جب ایران فتح آتا ہے تو شام کو جب لوگ مالِ غنیمت جمع کرا رہے ہوتے ہیں تو دارہ شہنشاہِ ایران کے تاج کو اس کے گلے کے ہار کو اس کی زرہ اور تلوار کو لانے والا مجاہد ایک کپڑے کے اندر وہ ساری چیزیں بان کے جس وقت لاتا ہے شام ہو چکی ہے اور موں کے اوپر اس نے جنابِ عالی اس طرح کپڑا ڈالا ہوا ہے اور کپڑا بان کے جنابِ عالی اس کپڑے کی کٹڑی کے اندر جناب وہ ساری چیزیں ہیں اور لاکھ کے وہ گٹھڑی اس سنتری ہے مسلمان جو بیت المال کو جمع کر رہا ہوتا ہے اس کے آگے رکھ کے زور سے ٹھوکر بار کے کہتا ہے اس کو سنبھال لینا یہ دارہ کا تاج ہے اس کو سنبھال لینا یہ دارہ کا تاج ہے یہ کہہ کے واپس بھاگ پڑتا ہے وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے جانے والے نام کو بتاتا جا تیرا نام کیا ہے میں لکھ لوں کہ فلان بندے نے جنابِ عالی بادشاہِ ایران کو مارا تھا تو وہ کہنے لگا جس کے نام پہ اس کا تاج دے رہا ہوں وہ میرا نام بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تیرے آگے جنابِ عالی بار بار جت لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ غیرت ہوتی ہے جو اسلام سکھاتا ہے جس کی جنابِ عالی بار بار امیر المجاہدین دعوت دیتے ہیں اکبال اسی کی طرف سکھاتا گیا ہے پیغام دیتا گیا ہے رستہ دکھاتا گیا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجِ سردارا یہ وہ کیا جنبِ عالی بار بار رستہ اوہ اے تاکیم جنبِ عالی بار رسولت جنبِ عالی بار سکھے نمیت ہر جنبِ عالی بار پہنم جنبِ عالی بار پہنم یہ صدیوں پا جنابِ عالی بار دنیا نے او مندر دیکھایایا کہ جنابِ عالی بار آپ کی سرزمین کا ایک پوڑا بھدرگا ہے میرے امیر المجاہدین کی بلا کا بڑا بھائی آج ہی امیر حسین صاحب جب گرفتار ہوتے ہیں اس بڑھاپے میں بھی تشدد کرنے والوں کو جن کے اوپر ظلم کرتے شرم نہیں آئی ان کو مارنے والوں کو حیاء نہیں آئی کبر ان کو یاد نہیں نہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں تم نے ستم کر کے بھی دیکھ لیا تم نے ہمیں مار کے بھی دیکھ لیا ہمارے پوڑے بذرگوں کے گریبان پکڑ کے بھی دیکھ لیا ہمارے بچوں کا خون نکال کے بھی تم نے دیکھ لیا ہمارے جوانوں کے جبدے توڑ کے بھی تم نے دیکھ لیا پھر بھی کیا اللہ کی قسم دے کے پوچھنا چاہتے ہیں اوہ ظالم حکمرانو تمہیں قسمیں پرورتگار کی اپنے اندر سے پوچھتا سئی ذرا اتارہ کے ان کی آواز سنتا سئی اتنا ظلم دیکھنے کے بعد کیا اللہ بے کے نعرے کی گونج میں کمی آئی ہے لبے لبے رسول اللہ لبے 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 لبان لبے لبا 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 nghĩ insgesamt اب سنو بیٹھ جو بیٹھ یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جن کے نزدیک لبے کنارہ لگانا دہشتگرد ہی ہے تو یہ دو دہشتگرد میں نے تیرے آگے کھڑے کی پوچھیں سے کیا یہ چھوڑنے کو تیارے نہ رہا تو یہ کہیں گے تو ہمیں بھی دہشتگرد کھے ہمارے بڑوں کو بھی دہشتگرد کھے ہم پھر بھی لبے کنارہ لگائیں گے یہ تار تیرے تانے تیری بات تیری جنابِ عالیٰ یہ سارے الزام ہم ہس کے قبول کر لیں گے کیونکہ جے کریار دنا مدار ملے تانا جے کریار دنا مدی بھی لے سو لے جوٹا لے لے پیشاں ہٹیے نال میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے بڑوں کو پکڑ کے ہمارے بچوں کو پکڑ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اگر ان بوڑوں کی بات کرتے ہوں میں تو میں چودہ صدیوں پہلے کے ایک بوڑے کی بات سناتا یہ مجھے جیل میں کبلا امیر المجاہدین نے جب میں نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے آپ رہا ہو جائیں ہماری خیر ہے ہم جیل کاٹ لیں لیکن آپ کی یہاں پہ حالت آپ کو اس حالت میں ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ جناب آپ یہاں رہے مذکر آکے کہتے ہیں کیوں پہ رشان ہوتا ابھی تیرے استاد کے اوپر وہ وقت تو نہیں آیا جیسا وقت حضرت عبداللہ بن امی مکتون نے دیکھا میں نے کہا استاجی کیسا کہنے لگے جب جنگ یرموک پہ جانے لگے یہ نبینا سیابی حضرت عبداللہ بن امی مکتون کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے کسی نے کہا جنگ میں نبی نے کہا کیا کام ہے تو کہنے لگے تم اس طرح کرنا جب دشمن کی فوج ہیں تازہ دم ہو کے تمہارے اوپر چڑھائی کے لیے دور پڑھیں تمہارے قدم ٹکانا مشکل ہو جائے یوں کرنا مجھے اونٹنی پہ بٹھا کے جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا اور میرا رخ دشمن کی فوجوں کی طرف کر دینا مجھے کون سا نظر آتا ہے جو میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا نہ سیدھا چلتا جاؤں گا اس کی وجہ سے کافروں کے حوصلے کمزور ہوں گے مسلمانوں کے دل مضموت ہوں گے وہی ہوا وہ چلتے گئے چلتے گئے کافروں کے حوصلے ٹوٹ گئے یہ کیسا جھنڈے جناب عال آگے آ رہے ہیں یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے کتنے بہادر لوگ ہیں جب کافر جنگ ہار گئے مسلمانوں نے فتح کے بعد ان کو دیکھا لاشوں کے نیچے سے ان کی لاش کو نکالا سب سے نیچے ان کی لاش پڑی تھی کبلہ استاجی فرماتے پتہ کیا ہوا وہ اس وقت بھی جھنڈے کو ایسے اپنے سینے سے لگا کے سوئے ہوئے تھے وہ اس وقت خون میں لطپت ہو کے بھی دونوں نے جھنڈے کو تھاما ہوا تھا ابھی تو نہ تمہارے ساتھ یہ ہوا نہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمیں پریشانی والی کون سی بات ہے ہم ہوں دور کے لیے جیسا مرضی یہ کرنا چاہے کر لے لطفے سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن انجوی سجن انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن جو مرضی کرنا ہے کر کے دیکھ لو سرکار کے غلام کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہے اور میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو کسی اور نیک نامی کے ذریعے یا اس کے سہارے لے کے ناموس رسالت سے غداری کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ایک سابقہ چیف جسٹس وہ بک بک کرتا تھا کہ جناب ڈیم بنا دیں گے ڈیم بنا دیں گے ڈیم بنا دیں گے ڈیم بنا دیں گے پورے ملک کو چونہ لگا کے اربوں روپے لوٹ کے تو آگا کدھر گیا نہ ڈیم بنا نہ ڈیم بنا نہ ڈیم بنا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اڈیالہ میں سید نیت اللہ اکشاہ صاحب سلطان پوری اللہ صحت والی حضرت کو لمبی عمر دے مراول پنڈی ڈیوین کی امیر اس مرد مجاہد نے مجھے کہا تھا اس نے حضور سے غداری کی ہے یاد رکھ لو خطیب الاسلام لکھ لو یہ تو کہتا ہے ڈیم کی تختی پہ میرا نام آئے گا کسی پشاب کی نالی پہ بھی اس کا نام نہیں ہوگا جو حضور کے نام کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا نام زندہ کہا ہے آج وہ کدھر ہے آج سرکاری وزیر بھی کہہ رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ڈالنا ہمیں پتا نہیں وہ کدھر کرتا ہے کدھر نہیں کرتا تو یہ پتا چلا عزتیں اسی کی ہوتی ہیں جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے عبر اسی کی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ چینل بٹھانے تحقیقات کرنی ہے نا تم اس کی کرو جس نے قوم سے اربوں روپیہ لوٹا ڈیم کے نام پہ جس نے جناب محنت مزدوری کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے ڈیم کے نام پہ کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ کے تو وہ کہاں گیا کدھر کر گیا وہ سارا کچھ تو اس سے پوچھو نہ تحقیقات کے دائرے میں لے کے آؤ جس نے پوری قوم کو چھونا لگایا ہے ہم تو فقیرے بے نوا لوگ ہیں کوئی اپنے گھر کے برطن بیچ کے آیا کوئی موٹر سیکل اور گاڑی بیچ کے آیا کس لیے جی میں نے حضور کی عزت کے لیے جناب ریلی میں جانا ہے سرکار کی ناموس کے لیے جناب جلسے میں جانا ہے سرکار کی عزت و ناموس کے لیے جناب فلاں بندے کی میں نے زمانت دینی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر تحقیقات کرنی ہے تو ان کی کرو ان فقیروں سے تمہیں کیا ملے گا یہ وہ فقیر ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کے کہتے ہیں کہ ایک جان ہے یہ بھی اگر لے لی جائے تو حضور کے نام پہ دیتے ہوئے ہمیں پھر بھی کوئی پریشانی ہے کیا خیال ہمیں وہ کہتے ہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اور جو اپنے آپ کو ملک کے وفادار کہتے تھے آج ان سے پوچھیں نا جو کہتے تھے سو دن کا پلان یوں کر دیں گے وہوں کر دیں گے جناب دودھ کی نہریں بہ پڑیں گے وہ کدھر ہیں آج میں کچھ نہیں کہتا پھر کوئی غصہ کر جائے گا کہ جناب یہ کیا کہ انہوں نے میاں محمد بخش کچھ کہتے تھے اجازت تو پڑ دو ہاں یہ صاحب کا چیف جسٹس کے لیے بھی اور موجودہ اس ملک کے جناب اعلیٰ نام نے ہاتھ جناب سربراہ کے لیے بابا فرماتے ہیں بھیڑا و آنگ حلیمی تیری بھیڑا و آنگ حلیمی تیری تی نیت دے آپ گیا سورت و آنگ فریشتیں تیری دیکھا گے وہ سارا و آڑا ان سے امید رکھ کے بیٹھی تھی قوم یہ جنابِ اللہ یہ کہتے ہیں ہم بھیڑ نہیں ہے میری قوم تو میں جناب بھیڑ نہیں مانگنے دوں گا تو میں ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا تو میں نہیں مانگو گے میں خود مانگو گا ٹھیک ہے یہی کچھ ہوا ہے اس سے امیدیں قوم لگا کے بیٹھی ہیں اس پہ بھی میاں صاحب فرماتے ہیں بابا فرماتا ہے مانگت کو لوں منگن والا ریندہ صدائے خالی اس کی دیڑا دان محمد جیڑا آپ سوالی یہ کیا دیسے جو خود کفر کے سوالی ہیں جو خود جنابِ اللہ ان کی مرضی پہ کبھی گستاخوں کو رہا کرنے کی باتیں کرتے ہیں کبھی علماء کو جیلوں میں ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں ان سے کیا خیر کی توقع ہے جو دشمن کے جنابِ اللہ فوجی کو ہندوستان کے پائلٹ کو ساٹھ گھنٹوں میں چائے پلا کے عزت و تقریم سے واپس کر دیتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے میں اپنے سپیشل برانچ والے بھائیوں کو کہوں گا نیرے ملک کے جنابِ اللہ وہ لوگوں جو ہماری خبریں آگے تک پہنچاتے ہو ایک بات آپ بھی اپنے دل میں ذرا سوچو تو سئی اداروں کا پولیس کا فوج کا کام ملک کی حفاظت کرنا عوام کی حفاظت کرنا ذرا سوچو پاکستان میں جتنی حکومتیں آئی ہیں آج تک کسی حکومت نے اداروں اور عوام میں اتنی نفرت نہیں ڈلوائی جتنی اس منحوس حکومت نے ڈلوائی ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا انہیں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں لڑا دیا میں کہنا چاہتا ہوں اتنا تو بتاؤ یار حق اتنا تو بنتا ہے دشمن ملک کے فوجی سے بھی نہیں لکھوایا کہ آئندہ پاکستان کی حدود نہیں توڑوں گا سرحق کی خلاف ارضی نہیں کروں گا وہ لکھوایا جو بارود لے کے آیا اس سے تو نہیں لکھوایا تو لبیک والے سے کہتے ہیں لکھ کے دو جنابی آلہ کیا مطلب ہے کیا بارود برسانے سے حضور کا نعرہ لگانا بڑا جرم ہے کیا پاکستان کی عمام کو اس کے فوجیوں کو شہید کرنے کے لئے جو آئے اس سے بھی بڑا جرم ہے یار کہ ہم نے کہا ہے تاجدار ختم نبوت کیا پاکستان کے جنابِ آلہ گھروں کو راک کا ڈھیر بنانے کے لئے جو آیا تھا ہم نے اس سے بھی بڑا جرم کر لیا ہے کہ ہم نے کہا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا ہم نے کیا کیا موجودہ حکومت نے ہمیں اور اداروں کو اس حد تک لا کے کھڑا کر دیا تھا واللہ میں مسجن میں بیٹھوں کہ قوم کا غصہ اس حد تک لا کے کھڑا کر دیا دیکھیں جی جس بیٹے کو باپ کے سامنے مارا گیا جناب اس کی عورتوں کے سامنے گھر میں اس کو بے عزت کیا گیا اس حد تک قوم کا غصہ چلا گیا تھا کہ قوم اسلحہ خریدتی اور فوج پولیس جہاں ملتی سب کو مارنا شروع کر دیتا اور ملک میں غدر مات جاتا غداری ہو جاتی لیکن یہ تو بابا جی کا سبق تھا جنہوں نے ہمیں فیض آباد میں دیا تھا کہ جس وقت ہمارے اوپر پولیس گولیاں چلا رہی تھی اور ساتھی کو غصے میں آنے لگتے تھا کہتے ہیں انہیں نہیں مارنا یہ ہمارے اپنے بچے ہیں ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے ان کو غلط بتایا گیا ہے کہ شاید ہم ان کے دشمن ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہماری لڑائی ان ظالموں کے ساتھ ہے جنہوں نے آپس میں ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے ایک دوسرے کو لڑانا چاہتے ہیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہا تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا تستور ریاست کیا ہوگا یہ اس مرد مجاہد کا سکھایا سبق تھا کہ پاکستان میں چالیس ہزار کے قریب ہمارے کارکنان گرفتار ہوئے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کے وہ میں کہتا ہوں تاریخ رقم کی گئیں جو لکھتے ہوئے کلم بیرو پڑتا ہے لیکن ہم نے بندوق نہیں اٹھائی کہ یار آگے ہمارے اپنے ہی ہیں آگے ہمارے اپنے ہی ساتھی کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہاں بندوق اٹھائیں گے اس وقت اٹھائیں گے جس وقت پاکستان کشمیر کو آزاد کرانے کے لئے نکلے گا اور پاک فوج قدم بڑھائے گی انشاءاللہ والعظیر اور کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ پھر لفیک ساتھ ساتھی ہوگی کیا خیال ہے جو ہم حضور کے نام پہ آقا کی ناموس پہ پہرہ دینے کے لئے جب معاملہ آتا ہے تو ہمیں پھر کسی سے اجازت لینی نہیں پڑتی اس کے لئے تو پھر آپ پتہ ہے نا سامنے وقت کا گورنر بھی ہو تو ہم پھر ممتاز قادری کی طرح میدان میں ہوتے جب سرکار کی ناموس کا معاملہ ہوت تو ہمیں پھر کسی سے رائے اور صلاح لینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے تو بابا جی فکم آتا ہے ستم گر ادھر آؤ انر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے تو ظلم کر کے دیکھ لے تیرے ظلم کی جہاں حد ہو جائے گی اس کے بعد بھی مسکر آکے ہم کہیں گے تاجدارِ ختمِ نبوعت لیجیے اس سے آگے چلتے سبحانہ یہ تو بجلی آگئی اس سے پہلے بھی آپ کے چیزے تارے فضیلتیں جنہوں نے قرآن پڑھا سبحانہ اور یہ وہ خوش بخت ہیں جو اس صدی کے اندر قرآن پڑھ کے دنیا کو کہنا چاہتے ہیں تم جتنا قرآن کو اس کی محبت کو اور اس کی تلاوت کو مٹانے کی جسارت کرو گے ہم تمہیں پڑھ کے ثابت کر دیں گے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب بھی قرآن ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی اور انشاءاللہ یہ اعزاز صبح قیامت تک اسی کے پاس رہے گئے سمجھائی کہ نہیں اور اس قرآن نے انشاءاللہ پوری دنیا کے کفر کو سرکار کا دین سمجھانا ہے اور انشاءاللہ اس نے غالب آنا ہے حقی بات آپ سارے حضرات کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اپنے بچوں کو دین کی فہم و فراست دیں آپ کا بچہ بی کام سی کام ڈی کام والا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا جو آپ کو اللہ کے قرآن پڑھنے والا بچہ فائدہ دے سکتا جتنی محبت سے بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ یا اس کی زندگی میں اس کے ساتھ محبت کا سلوک کر سکتا ہے اس کی قبر پہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے لئے ویسے رو رو کے اگر زندہ ہے تو صحت کے لئے دعائیں کر سکتا ہے کوئی اور بچہ اس طرح نہ کر سکتا اور کوئی میرے جیسا کوئی بھی اور مولانا اور خطیب اس درد سے کسی کے باپ کے لئے قرآن نہیں پڑھ سکتا جتنے درد سے بیٹا اپنے باپ کے لئے اس لئے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں قرآن کے اس ماحول کو واپس لے کے لئے کہ جہاں پہ بچہ روتا تھا تو بھی قرآن کی لوری دیتی اور صبح جب اٹھاتے تھے یا بچہ اٹھتا تھا تو بھی ماں سے رانے قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی یا باپ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا تو بچوں کی قرآن قرآن سنتے آنکھ لگتی تھی اور قرآن سنتے آنکھ کھلتی تھی پھر وہ بچے بھی ہوتے تھے تو حضرت باعزید گستامی رحمت اللہ علیہ جیسے پھر ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ بھی موبائل کے گانے چلا کے بچوں کو دے دیئے تو پھر آپ ان سے امید رکھیں کہ یہ بڑا ہو کہ جنابِ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آت تازہ کرے گا ایسے تھوڑی ہوتا ہے جس حکمران اگر وہ حکمران بھی منع تو جس کو کل ہو واللہ نہ آئے سورہ کوسر پوری نہ آئے ملک کا اگر وزیر آزم بھی بن جائے اسے آج تک یہ بھی نہ پتا ہو کہ قرآن پڑھی جاتی ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود جنابِ اللہ قوم کہے کہ یہ ریاستِ مدینہ کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہوتا یہ ریاستِ مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں جو مدینے والے کا دین بھی جانتے ہیں سبحان اللہ آپ کو پریشانی نہ ہو حالانکہ جو ہے میرا مزاج میرا ذوق وہ اور ہے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن یہ اس لیے کہ وہ ایک بندے نے مجھ سے گلا کیا اس نے کہا باتیں حضرت آپ کی بلکل صحیح ہوتی ہیں لیکن آپ جو سختی کرتے ہیں نا اسے پھر بندہ اپنے غصے میں سائٹ پہ ہو جاتا ہے میں نے کہا چلو جی میں بڑے پیار سے بات کروں گا کہ میرا مقصد سمجھانا ہے غصہ دلانا مقصد نہیں ہے تو چلو اگر اس ماننے سے کوئی صدرتا ہے تو سبحان اللہ کیا خیال ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ریاست مدینہ نام ہے حضور کے دین نافذ کرنے کیا خیال کہتے ہیں عمران خان کو یہ گالی دیتے ہیں میں نے کہا نہیں جی حضرت مولانا عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بناوں گا آپ فرمائیے کیا یہ ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے کہ پٹرول مہنگا کر دیا جائے اور شراب کی بوتل سستی کر دی جائے یہ تو آپ کے میڈیا نے بتایا ہے کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے کہ ہندوستان کا پائلٹ چھوڑ دیا جائے اور حافظ الحدیث کو جیل میں ڈال دیا جائے کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جناب دنیا کے سامنے پیغام دیا جائے گستاخ رسول کو رہا کر دیا گیا کرنل جوزف اسلام آباد میں ہمارے جوان کو مار کے چلا گیا اس کو ہم نے اس کے حوالے کر دیا اور آفیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانا بھی گوارہ نہیں کرتے کیا یہ ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جناب سارا رلیف دین دشمنوں کے لیے ہوتا ہے اور دین کا نام لینے والوں کو جناب ایکس ٹیمیس شدت پسندر واج لسٹ کے اندر قرار دے کے کہیں کہ جناب یہ جناب سب سے بڑے ہمارے لیے دشمن ہیں کیا یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے آہستہ ایستہ بات اب نراز ہو گئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ریاست مدینہ ہے خان صاحب کہ ہندووں کا ڈاکٹر امید کمار کیا نام ہے اس کا جو جس نے رمیش کمار ڈاکٹر رمیش کمار آکے بل پیش کرتا ہے کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے اور ڈاکٹر بے سواد چودری کہتا ہے کہ جناب نہیں مسلمان پیتے ہیں ایسے خام کا کیا ضرورت ہے پابندی لگانے کی آپ بتائیں کہ یار ایک کافر کہے کہ شراب بند کرو اور مسلمان کہے نہیں نہیں بند نہیں کرنی چاہیے یہ ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بھی دیکھی ہیں ہم کہتے تھے یار سچ پوچھیں ہم کہتے تھے کہ نواز شریف بڑا ظالم ہے لیکن اس کے مقابلے میں تو وہ بڑے رحم دل لگتے ہیں جب سے یہ آیا ہے تو اس کے مقابلے میں تو زرداری اور نواز شریف بھی بہت چھوٹے چھوٹے لوگ لگتے ہیں کہ جناب وہ بڑے رحم دل لوگ تھے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اسلام پہ پابندی لگانے کے بل پیش کریں اور سندھ اسمبلی کے اندر بل پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ چونکہ بڑی تیزی سے ہندو جو ہے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اٹھارہ سال سے کم عمر کے لیے مسئلہ تھا جی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور وہ ایک آستان آلیہ بھرچوٹی شریف کہ جہاں پہ آکے جتنے بھی لوگ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں وہاں پناہ لیتے ہیں پورا عالم کفر جو ہے وہ ان کے ساتھ عداوت پہ اتر آیا ہے اور ان کی نظریں ان کے ساتھ ان کے خلاف لگی ہوئی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ پیر مٹھو صاحب میاں مٹھو صاحب میاں مٹھا صاحب میاں مٹھا صاحب ادامت برکاتم علیہ میں کہنا چاہتا ہوں انہیں اور بھرچوٹی شریف کے سارے پیروں کو کہ آپ لوگوں نے دین کے ساتھ جس طرح وفاداری کی ہے پوری تحریک لبے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور کی ناموس کے لیے ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو حضور کی عزت کی بات کرے گا نبی علیہ السلام کے دین کے بات کرے اور اگلی بات یہاں پہ حافظ قرآن بچے قرآن پڑھنے والے بچے آج کوئی وزیر نہیں آیا کبلاب کے پاس کوئی چیک لے کے نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ ناچ گانے کا انتظام نہیں یہاں بیٹیوں کے چہرے کھول کے وہ جناب ان کو خوش آمدید کہنے اور پھولوں کے گلدستے پیش کرنے کا ہمارے ہاں انتظام نہیں ہم فقیرِ بے نوا لوگ ہیں ہم کہتے ہیں بیٹیاں اغیار کے آگے خوش آمدید اور کورنش بجا لانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بیٹیاں تو گھر میں بیٹھ کے سیدہ خاتون جنت کی آت تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ جو قرآن بھی پڑھیں تو ان کی دہلیس سے آگے ان کی آواز نہ جائے اس لیے تو اللہ میں اقبال نے کہا اگر پندیزِ درویشِ پذیری جہاں میرد ولیکن تو نہ میری بطولِ باش و پنہا شو از ہی حصر کہ در آگو شبیرِ بگیری ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اگر نسلیں نسلیں آپ لوگوں کو اچھی چاہیے نسلیں حضرتِ داتا گنج بخش علیہ رحمہ جیسی چاہیے نسلیں حضرتِ پیر محرِ علی شاہ علی رحمہ جیسی چاہیے حضرتِ بابا فقیر محمد چوراہی رحمت اللہ تعالی علی جیسی چاہیے حضرتِ بابا نور محمد چوراہی علی رحمہ جیسی چاہیے تو اس کے لیے پھر مائیں بھی ویسی ہوں جو قرآن کی لوری دے کے اپنے بچوں کو سلاتی ہوں اور قرآن کی لوری سے اپنے بچوں کو بیدار کریں کیا خیال ہے اسی طرح نہیں فیضام ہوتا آپ سب کی ایک ڈیوٹی ہے اور یہ سارے خزانے ڈالروں والے پونڈوں والے ختم ہو جائیں گے یہ قرآن ایسا خزان ہے جس نے صبح کیامت تک رہنا ہے اور بڑھتے ہیں ہمارے سریکی میں ایک بند نے کہا اجازت ہو تو ایک شیر پڑھ دو کہ قرآن خزانہ محمد پڑھئے پڑھئے قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا اطوت شاہی ساری خدائی سارا زمانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ اس لئے کہنا چاہتا ہوں جو مرضی کر لو یہ قرآن اپنی استقامت کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اسی طرح رہے گا اور حافظِ قرآن لوگو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی تلاوت کا مل پڑ جائے گا جب آپ کے سر پہ نورانی تاج سجایا جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں اور ان لوگوں کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو ایسے اداروں کے ساتھ آکے معاونت کر کہ آپ کو زیادہ تو نہیں جتنا بھی ہو سکا یہ جی ہماری طرف سے رکھ لیں تو آپ سوچیں آپ زکاة اشر اپنے مال کی جنابِ اللہ وہ ادنا حصہ دیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو عالم حافظ کاری مفتی یہ لوگ تیار کر کے دیتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی فصلوں کے اشر نکال لیں تاکہ اولوں سے فصلیں برباد نہ ہوں سمجھ آئیے کہ نہیں میں پوری آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر قوم آج بھی ایمانداری سے اشر دینا شروع کرے تو کبھی ان کی پکی گندم کے اوپر اس طرح بارش نہیں ہوگی اس طرح اولے نہیں گریں گے ایسے سہلاب نہیں آئے گا یہ چیزیں تب آتی ہیں جس وقت بندہ اپنے مالے کو بھول جاتا ہے یہ تب آتی ہیں جب بندہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے جب روٹی آتی ہے تو روٹی دینے والے کو بھول جاتا ہے پیسہ آتا ہے تو پیسہ دینے والے کو بھول جاتا ہے صحت آتی ہے تو صحت دینے والے کو بھول جاتا ہے یہ تب آتی ہیں آپ سب نے آج سے لیت کرنی ہے کہ جو ذمہ دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمینوں میں برکت دے آج کے بعد اپنی زمینوں سے آپ نے اشر دینا ہے جو بھی فصل آئے گی اس کا آپ کو پتہ ہے نا کہ جو صرف بھارش سے فصل پکتی ہے اس کا سو میں سے دس من دس من میں سے ایک من اور جو کبھی جنابِ عالیٰ ویسے بارش آگئی تو ایسی سے سو میں سے پانچ من اللہ کی رحمے ایسے دینا لازم ہے جس طرح نواز پڑھنا دور سمجھ ہے تو یہ آپ اپنی فصلوں میں برکت چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے آپ اس کے علاوہ فصلوں میں جائیں سورہ رحمان تلاوت کریں وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ صبح نماز پڑھ کے والدہ کی رحمی جاتے تھے فصل پھرنے کے لیے تو مجھے بھی انہوں نے کہنا کہ چلو بھئی اٹھ سو چلے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں تو نیند صبح ہی آتی ہے جو مزے والی نیند ہوتی ہے تو میں نے کہنا اببا جی اس وقت سونے کا ٹیم ہوتا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی چلیں تو وہ فرمائے کرتے ہیں کہ جناب تمہیں پتہ نہیں کہ فصل اپنے مالک کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے کہ میرا مالک آئے تو چونکہ حافظ کاری تو نہیں تھے کسان تھے تو وہ دروشی پڑھتے تھے وہاں پہ جا کے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار فصل یقیناً دیکھ کے اپنے مالک کو خوش ہوتی ہے لیکن اس کو جو قرآن پڑے درود و سلام پڑے جو ذکر اذکار کرے اس کو خوش نہیں ہوتی دیکھ کے جو کان میں موبائل کی چوٹیاں لگائیں اور جا کے گانے سنتا ہوا جا رہا ہو تو فصلیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں جو اللہ کے تابع ہوتے ہیں اس کے حضور کے تابع ہوتے ہیں سمجھائی آپ سب کی ذمہ داری ہے نمازی بنیں حضور کے دین کے تابع رہیں اور نبی علیہ السلام کی نموز کے پہرے دار رہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ولی اللہ العزت ولی رسولہی ولی المومنین عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے عزت ایمان والوں کے لیے اگر آپ عزت چاہتے ہیں جب تک اللہ رسول کی عزت کی بات نہیں کریں گے تو آپ کی عزت بحال نہیں ہو سکتی تو تحریکِ لبے کا یا رسول اللہ پورے عالم اسلام کی عزت کو بحال کرنا چاہتی ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک مسلمان کی عزت ہو یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ حضور کی عزت کا جھنڈا اٹھائیں گے اٹھائیں گے انشاءاللہ ہمیں کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہو ہاں اقبال نے بھی کہا اجازتوں پڑھ دیں ہاں یہ استادوں کو نا وہ شیر میں نے سنایا تھا وہ در جیل میں بھی تو ایک دو دفعہ ڈیپی سوبریڈنٹ بھی آیا تو استادوں نے کہا وہ ذرا شیر سناو مولانا ان کو بھی وہ والا جو اس دن اب سنا رہے تھے تو اجازتوں پڑھ دیں ہاں کہ اس چمع میں مرغد گاہیں آزادی کا گیت یہاں پاکستان میں صبح و صویرے مارننٹ شو میں بے ہی آئی اور ڈانس دکھایا جا سکتا ہے میکپ دکھایا جا سکتا ہے یہاں منصوبہ بندی کے اشتہار اور بے غیرتی دکھائی جا سکتی ہے لیکن نہ موسیٰ رسالت کی بات کرنے والے نہیں دکھائے جا سکتے لبیک والوں کے جل سے نہیں دکھائے جا سکتے کیونکہ اس چمن میں مرغد گائیں آزادی کا گیت اس چمن میں مرغد گائیں آزادی کا گیت آہ یہ گلشان ہی ایسے ترانے کے لیے اور ہم کیوں میدان میں ہم اس لیے میدان میں اللہ بیک والو کہ قیامت کے دن پاکستان شرمندہ نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ دھرتی شرمندہ نہ ہو کہ جب حضور کی عزت کا مامل آیا تھا یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا اس لیے ہم میدان میں آگئے کہ پاس تھا ناکام یہ سیاد سیاد کا ہے ہم سفیر سیاد کا ہے ہم سفیر ورنہ میں اور اڑے کے آتا ایک دانے کے لیے اور لاؤں وہ تن کے کہیں سے آشیانے کے لیے اکبال تُو جن کے لیے روتا تھا وہ تن کے کہاں سے لاؤں میں آشیانے کے لیے کہ بجلیوں جیسی طاقتور چیز بھی بے قرار ہو کہ ان کو جلا کے مٹا دوں لیکن ان کا بھی بس نہ چلے طاقتور اس کو مٹانا چاہے لیکن مٹانا سکے اکبال آج اگر آپ ظاہری آیات میں میرے سامنے ہوتے میں آپ کو یہاں تود کی سرزمین پہ لے کے آتا اور کہتا دیکھئے دوزائی ان کو مٹانے کی کتنی کوشش کی ہے اغیار نے اغیار کے چمچوں نے یہ آج بھی مسکراتے چہروں سے کہہ رہے ہیں لبے 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 اللہ لبے لبے یا حسول اللہ لبے 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 یا حسول اللہ لبے لبے کہ لا لاؤتن کے کہیں سے آشیان کے لیے لاؤتن کے کہیں سے آشیان کے لیے بجلیاں بے داب ہوں جن کو جلانے کے لیے بجلیوں کی بس ہوئی ہے کی نہیں ہے ہاں جی ان کی ساری گھرچ چمک ختم ہوئی ہے کی نہیں ہوئی لبیک کی بہار ابھی قائم ہے کی نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ ہیں جو اپنے ماتہتوں کو اپنے چمچن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا اس کو گرفتار کیا فلان کیا فلان کیا تو ان کی حرکتیں دیکھ کے اور آج کی حالت دیکھ کے مجھے وہ چور یاد آگیا جو اپنے بچے کو ساتھ لے کے جا رہا تھا اور ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ جو کوٹھی ہے نا میں نے اس سے بیس دفعہ چوری کی ہے اور اس کے گھر والے کو پتہ بھی نہیں چلا تو وہ بچہ بڑا سیانہ تھا اس نے کہا ابا جس کے گھر کو تو لوٹتا رہا ہے اس کا دیوہ تو بل رہا ہے تیرا دیوہ تو آج بھی نہیں بل رہا میں یہی کہنا چاہتا ہوں جن کے گھر توڑے تم نے جن کے ادارے اجھاڑے وہ تو آج بھی مسکراتے چہروں سے آج بھی حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں تو کدھر گیا تو اپنی بات کر تو کہتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تیری ریٹ کدھر گئی تیری باتیں کدھر گئی تیری خوشحالی اور ترقی کی باتیں کدھر گئیں یہ یاد رکھ قوم تب تک ترقی کرنے ہی سب تھی جب تک نبی رحمت کے قدموں میں آ کے جھوک نہ جائیں جب تک حضور کی ناموس پہ قربان ہونے کی بات نہ کریں آپ سارے حضرات بڑے خوش بقت ہیں کہ آپ رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار ہیں آپ نے بتا دیا ہم پارٹیاں بدلنے والے لوگ نہیں ہیں اور میں تو ان کو بھی اپنا سمجھتا ہوں جن سے زبردستی لکھوایا گیا ہے ان کے کلم سے جو مرضی لکھوا لو ان کے دل پہ آج بھی لبیک لکھا ہوا ہے ان کے دل پہ آج بھی تحریک لبیک پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے تم جو مرضی کرنا چاہو کر لو یاد رکھ لو زبردستی سے نہ محبت سینے میں ڈالی جا سکتی ہے نہ کسی کی محبت نکالی جا سکتی ہے محبت اپنی ایک چیز ہوتی ہے میاں صاحب فرماتے ہیں اجازت اوپڑ دو بابا فرماتا ہے ان لبیک والوں کے لئے جن کو آکے کہتے ہیں پارٹی چھوڑ دو ہماری پارٹی میں آ جاؤ یہ کرو وہ کرو یہ کیوں جنابِ آلہ آج بھی بابے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس دل اندر عشق سمانا تے اوز نئی پھر جانا بھانے سونے ملن ہزارا تے اسان یار مٹانا لبیک لبیک زندہ بات تین بار کہنا ہے زندہ بات اور آخری بار یوں زندہ بات کہنا ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں بھی پتہ لگے اپنے گھروں میں کہ آج محمد ربی کے فقیر بیٹھے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت سبان 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 آخری جی آخری بات ختم آپ کی بہت مہربانی آپ نے اتنی محبت دی میں تو اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا میری ساری تکاوٹ یہ اتر گئی کیبلا حضرت صاحب یہاں پہ سارے جتنے بھی حضور کے غلام آپ نے جتنی قربانیاں دیں اٹک کی سرزمین واللہ قابل صد احترام ہے اور لاعق کے ساتھ مبارک باد ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی استقامت کے ساتھ سرکار کی ناموس پہ پہرا دیا پوری ملت آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے ایسے آلات کے اندر بھی حضور کی ناموس کے لیے کہا کہ ہماری کیا ایسیت ہماری نسلیں بھی حضور کے نام پہ قربان رئی بات ہمارے اوپر ہونے والے ظلموں کی یہ کہتے ہیں کوٹ ہمارے ہاتھ میں ہے جیسے چاہیں گے فیصلے لے لیں گے ایک کوٹ اور تمہاری عدالتیں تمہارے اشاروں پہ چلنے والی ہیں جہاں پہ غریب کی نہیں سنی جاتی ایک ایسا در ہمارے پاس بھی ہے ایسی عدالت ہمارے پاس بھی ہے جہاں پہ ہمارے جیسے ہر فقیر کی سنی جاتی ہے چوبیس گھنٹے سنی جاتی ہے ہر آن سنی جاتی ہے ہم نے بھی وہاں پہ جو ہے عرضیں کر رکھی ہیں مقدمات دائر کر رکھیں ہیں یہ شبہ مراج کو میں باول پر گیا تو ہمارے باول پر ڈوین کے امیر ہیں سید احمد شاہ صاحب ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ان کو مارتے ہوئے تو ایک نے پکواس کر کے کہا کہ اے تیرے بڑے بھیک مانگتے تھے اور تو جنابِ اللہ ادھر آکے اتنی بڑی باتیں کرتا ہے مجھے بتا تیرے بڑے کون ہیں میں تمہیں تمہارا شجرہ بتاؤں کہ ان کی کیا حیثیت تھی تو وہ کہنے لگے کہ تیرے بڑے بھیک مانگتے ہوں گے میرا نانا تو محمد عربی ہے جس کے دروازے سے سارا جہان آکے مانگتا ہے اتنا یاد رکھ آج تو جتنا مار سکتا ہے میں مار لے قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا میں قیامت کے دن تمہیں ماروں گا اے سچو واللہ میں تمہیں قیامت کے دن بہت ماروں گا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت کے دن اگر کسی بے سنگھ والی بکری کو کسی سنگھ والی بکری نے مارا بھی ہوگا تو اللہ اس کو سنگھ لگا کے کہے گا لے تو اپنا بدلہ پورا کر لے تو اس وقت تو ان بکریوں کی بھی سنی جائے گی جس کو ایک طاقتور نے اپنے طاقت کے نشے میں مارا تھا تو کیا ہماری نہیں سنی جائے گی ہم تو اس کے مصطفیٰ کے نام لینے والے تھے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو اپنے چھوٹے پرچوں میں ہمیں دھکیل کے تو بار بار کوٹوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں جتنا مرضی کرنا ہے تم اپنے کلم کے ذریعے ہمیں گھسیٹو جو مرضی کرنا ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں تمہیں اپنے کلم کا بھی حساب دینا ہے اور ہمیں اپنی تکلیف کا بھی جواب دینا ہے اور وہاں پہ اپنی تکلیف کا حساب لینا ہے تم سے اور عرض کرنا ہے مالک یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس جرم میں ہمیں دیشت درد کہا کہ ہم تیرے حبیب کے نعرے لگاتے تھے ہم تیرے محبوب کی دین کے نفاظ کی بات کرتے تھے بہرحال یہ تیہ ہے کہ آپ سارے حضرات جس استقامت سے آئے ہیں آپ لائے کے ساتھ تکریم ہیں لائے کے ساتھ افتخار ہیں اور آپ کو بہت بہت سلام ہیں دونوں ہاتھوں سے اور ہم اس بارگاہ کے سوالی ہیں جہاں پہ جبریل بھی آکے فخر محسوس کرتا ہے آئیے ان کی بارگاہ میں عرض کریں آپ تیار ہیں اپنی اپنی مرادیں اپنی اپنی نیتیں اپنے ارادیں سارے اپنے دل میں لے لیں اور ان سے بات کرتے ہیں وہ کریم جو بروز حشر بھی ہمارے کام آئیں گے جب ہمارے عزیز بھی ہمیں چھوڑ جائیں گے کیونکہ حال دل زخم دل کس کو دکھائیں آہ